ایٹی 3 کی لائف فیڈ میں آدھی رات کو شیوانی کماری بیٹھی ہوتی ہیں گارڈن ایریا میں وہیں لو اور وشال کے ساتھ اور تینوں مستی کر رہے ہوتے ایسے میں بگ بوس اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور شیوانی کماری کو کنفیشن روم میں بلا کر دیتے ہیں ایک سپیشل توفہ کیا ہے وہ سپیشل توفہ اور کس نے جو ہے اس بات سے خوشی جاہر کی ہے کس کو صدوہ لگا ہے پوری اپ ڈیٹ ملے گی لیکن اس کے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا نئے چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن کے ساتھ تک کہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے میرے چینل پر مل سکے تو چلیے دوستو آپ کو بتا دوں یہاں پر شیوانی کماری جو ہے اس گھر میں اگلی جو ہے کیپٹن بن سکتی ہیں وی آئی پی صدد سے ہو سکتی ہیں اگر وہ کچھ ٹاسک جو ہے جیت لیں تو یہاں پر جو ہے بگ بہت ایسی کنفیشن روم میں بلا کر شیوانی سے پوچھتاج کرتے ہیں اور انہیں یہ جو ہے سوچنا دیتے ہیں باقی گھر والوں کے لئے بھی کئی چیزیں بولتے ہیں لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے جو شیوانی کا گروپ ہے یعنی لف کٹاریا اور وشال پانڈے ساتھ میں سنا مقبول ان تینوں میں سے وشال اور لف کافی خوش ہوتے ہیں لیکن سنا کو کہیں نہ کہیں جو ہے آگے بڑھنے کی ہور ہے وہ اس گیم کو جیتنا چاہتی ہے اس لئے وہ اتنی خوش نہیں ہوتی وہ اپنے سے آگے شیوانی کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتی یہاں پر فرینڈشپ کی بات کی جائے تو لف اور سنا جو ہے آپس میں فرینڈ تو ہے لیکن جو بونڈ لف اور شیوانی کا ہے وشال اور شیوانی کا ہے بھائی بہن کا ایک اچھا رشتہ بنا لیا ہے فرینڈشپ کا رشتہ بنا لیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے اس گھر میں یہاں پر مجاک مجاک میں ارمان ملک بھی یہ بات سن لیتے ہیں اور وہ رات کو بولتے ہیں اور ان کو کافی زیادہ شیوانی سا اٹیچمنٹ ہے اور یہ اٹیچمنٹ ایک چھوٹی بہن کی طرح آپ مان سکتے ہیں لیکن وہ جب مجاک کے موڈ میں ہوتے ہیں تو کافی کچھ بول دیتے ہیں شیوانی کو اور شیوانی کو گلے لگانے کی بات کہتے ہیں کر وشاہل اور لو کافی زیادہ شوکڈ رہ جاتے ہیں پھر آپ کا کیا ہے کہنا اس بارے میں کمنٹ کریے گا چانل کو جرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانک یو